غطیبِ ملت علامہ مفتیب علامسول صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو کل کی جو بند کی کال خطہ پیر بنجال میں دی گئی ہے ہماری جتنے بھی تنظیمیں ہیں ان کے سربراہان کے مشورے کے بعد پورے خطہ پیر بنجال میں یہ بند کی کال دی گئی ہے کہ کل آج سے چند روز پہلے جو ہمارے آقا و مولا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں موجودہ حکمران پارٹی کے ایک لیڈیز لیڈر نے اور ایک جندل نام کے ایک شخص نے جو ہمارے آقا کی شان میں گستاکی کی ہے اس کے سلسلے میں یہ بند کی کال دی گئی ہے میں باعثیت انجمن علماء علیہ السنت کا خادم ہونے کے اپنے تمام جتنے بھی ہماری تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہوں کہ کل باروز ہفتہ کل ہمارا پورا خطہ پیر پنجال بند رہے گا اور میں اس میں خالی ایک قوم مسلم سے نہیں مارے جتنے بھی سیکرالزین رکھنے والے لوگ ہیں جو آپس میں بائیچارہ رکھنا چاہتے ہیں آپس میں پیار اور محبت سے رہنا چاہتے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کل کی بند کی کال میں وہ بھی شامل ہوں وہ بھی ہمارے شانہ بشانہ کیونکہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف ایک ملک یا ایک خطے کے لیے نہیں بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے رحمت العالمین بن کر تشریف لائیں اور آپ کے چینل کے ذریعے سے میں اپنے ملک کے وزیر داخلہ تک خاص کر یہ بات پنچانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ امن پسند لوگ ہیں ہم امن چاہتے ہیں اور آپ کی اس مجودہ حکومت میں آپ کی پارٹی میں کچھ ایسے شر پسند اناثر ہیں کہ جو اس ملک کی جو ایک امن بائیچارہ آپس میں لوگوں کا ہے گنگا جمنی جو تہذیب کا ہمارا یہ گلدستہ ہے یہ ملک اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر سخت سے سخت لگام کسی جائے اور ان دونوں جو ان کی پارٹی کے یہ اہم عودے پر تھے انہوں نے برطرف ان کو کیا ہے ان کو سزا ہونی چاہیے اور سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بندہ کسی مذہب کے کسی پیشوا کے بارے میں یا کسی مذہب کے کسی شخصیت کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہے اور جمعوں کا جو ایک جیک میڈیا کا ایک شخص ہے جس کا میں نعم بھی اپنی زبان سے نہیں لینا چاہتا ہوں وہ اپنی زبان سے جو زہر اگلتا ہے اور وہ ہندو اور مسلمان کے درمیان سکھ اور ہندو کے درمیان مسلم اور ہندو کے درمیان وہ نفرت کی دیوار اور زہر اگلتا ہے اور ہماری جمعو کشمیر کی حکومت اور خاص کا ظلہ جمعو کی انتظامیہ جو ہے اور خاص کا آئی جی صاحب اور ایس ایس پی صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ اس جے کے میڈیا کے اس بندے پر بھی سخت سے سخت کاروائی کی جائے کہ جو جب بھی بولتا ہے زیر اگلتا ہے اور انسانوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہے میں اس کا نام بھی لینا اپنی توہین سمجھتا ہوں میں اس کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں لیکن انتظامیہ کو پتا ہے اس پر بھی سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے یہ ہماری مختلف تنظیموں کے سربراہان یہاں موجود ہیں اس میں کسی ایک تنظیم نہیں بلکہ جتنی تنظیمیں ہیں ان سب کی طرف سے کل کی بند کی کال ہے میں اپنے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ امن کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھ کر دروش شیف پڑھیں قرآن شیف پڑھیں نماز پڑھیں اپنے نبی کی محبت میں اپنے نبی کی عزت اور ناموز کی خاطر ایک دن قربان کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھروں میں رہنا ہے اپنے کاروبار بند رکھنے اپنی مسروفیات بند کر کے آپ نے رہنا ہے